بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے میتھ سکس فورٹی ٹو فلویڈ میکینکس کی میٹ ٹرم لیکچر سیریز میں آج ہم ٹاپک نمبر ففٹی، ففٹی وان اور ففٹی ٹو کو گور کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو قویز، آسائنمنٹ، جی ڈی بی وی آر جی ڈی بی وی آر آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سٹیگنیشن پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے سٹیگنیشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم ایک نیمیریکل کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے پہلے سٹیگنیشن کو سمجھ لیتے ہیں بیجرمیکل ہیں دیکھیں ہر پارٹیکل کی دیفرنٹ پوائنٹ پہ دیکھیں ہر پارٹیکل کی دیفرنٹ پوائنٹ پہ اچھے کی ایسا پوائنٹ جہاں پر فلوٹ کی دیریکشن زیرو ہو جائے وہ اس کا سٹیگنیشن پوائنٹ کہلاتا ہے یعنی جہاں پر x اور y position دونوں میں کیا ہو جائے وہ 0 ہو جائے تو وہ آپ کا stagnation point کہلائے گا یہاں پر یہ جو red ہے یہ stagnation point کو show کر رہا ہے سو یہاں پر یہ definition ہم کہیں گے a stagnation point is defined as a point in the flow field where the velocity is 0 یعنی flow field میں جہاں پر velocity 0 ہو اس کا کیا ہوگا stagnation point ہوگا تو یہاں پر یہ ایک numerical ہے example 4.1 میں کہ ہمارا جو flow ہے وہ study ہے incompressible ہے two dimension اس کی velocity یہ دی گئی ہے یعنی velocity x component اور y component کے حساب سے دی گئی ہے کہ x component میں اتنی velocity ہے y component میں اتنی velocity ہے ہم نے کرنا کیا ہے نکالنا کیا ہے stagnation point نکالنا ہے ٹھیک ہے یعنی a جو اس کا ہے part determine if there is any stagnation point کہہ رہا ہے کہ stagnation point بتائیں ٹھیک ہے اگر ہے تو اس کو sketch بھی کریں تو پہلے ہم stagnation point نکالنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ x axis بھی آپ کا 0 ہونا چاہیے یعنی x axis coordinator پتا ہے آپ کو یوں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی 0 ہونا چاہیے اور y coordinate بھی 0 ہونا چاہیے تو ان دونوں کو ہم 0 کے برابر رکھیں گے تو یہاں پر آپ کی x کی value نکل آئے گی x is equal to آئے گا minus 0.625 y آ جائے گا 1.875 تو یہ اس point پہ اس x کی value پہ آپ کی جو velocity field ہوگی وہ کیا ہوگی 0 ہوگی ٹھیک ہے یعنی flow field میں اس کی velocity کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی اب اس کو ہم draw کرتے ہیں draw کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے وہی جو آپ نے earlier classes میں سیکھا ہو ہے کہ x axis اور y axis graph ہم دے لیں گے یہ y axis ہے ٹھیک ہے اور یہ x axis ہے ٹھیک ہے اب y axis میں دیکھے گا کیا value ہے y axis میں آپ کی 1.8 ہے تو یہاں پر یہ 1.8 ہے یہاں پر اگر میں show کر پاؤں تو یہ آپ کی 2 ہے تو یہ 8 ہے تقریباً یہ almost 1.8 بنتی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ circle دیا ہوئے بسیکلی ٹھیک ہے اور جو آپ کی x axis ہے وہ 0.6 ہے یعنی 1 اور 0 کے درمیان ہے 1 اور 0 کے درمیان تو یہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ x axis پہ ہوگی اور یہ y axis پہ ہوگی تو یہ ان دونوں کو join کرنے سے جو point آئے گا یہ آپ کا کہہ گا stagnation point ہے یہاں پر دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے graph میں show کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے باقی چیزیں اس میں کچھ نہیں ہے یاد کرنے والی یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا اچھا یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو velocity دی گئی ہے وہ کون سی ہے steady ہے اور in compressive یہ چیز یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے اس کا stagnation point کے لئے چلیں next topic number 52 ہے 52 میں velocity پہلے material position vector تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ x y and z اور time t دو طرح کے ہوتے ہیں ایک x y z three dimension میں اور ایک local یعنی time کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ material position vector آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے velocity acceleration field اس کو نہیں کرنا آپ نے یہ ضرورت نہیں ہے velocity acceleration field اس سے پہلے ہم نے acceleration field دیکھی تھی velocity and acceleration کے اب دونوں کی دیکھیں گے velocity کی وہ ہی ہے with respect to time یعنی x y z with respect to time یعنی اس کا time جو ہے وہ function ہے ٹھیک ہے اور end پہ جو ہے fourth number پہ time آ جائے گا تو یہ velocity acceleration sorry velocity field ہے اب acceleration field میں نے آپ کو ایک topic میں نکالنا بتایا تھا تو یہ formula بھی میں نے آپ کو drive کروایا تھا پیچھے ایک topic ہے وہاں پر یہ formula drive کریا تھا جسٹ آپ کو یہ میں نے بولا تھا کہ آپ نے total acceleration کی جو field ہے اس کا formula یاد رکھنا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ formula کیا تھا acceleration تو کیا ہے change in velocity with respect to time ٹھیک ہے اور تینوں component آپ نے لے لینے ہیں x y اور z ٹھیک ہے add کر کے ساتھ میں time کا جو ہے اس کو بھی add کر دینا ہے partial لے لینے سب کا ٹھیک ہے اوپر partial v آئے گا لیکن اگر آپ نے x کے لانگ نکالنا ہے تو یہاں پر vx آجے گا y کے لانگ نکالنا ہے تو y آجے گا z کا x z direction acceleration نکالنا ہے تو یہ z آجے گا اب آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ vx کو ہم u کہتے ہیں یعنی x component u آجاتا ہے y component v آجاتا ہے اور z component w آجاتا ہے تو وہ آپ کو اس کے carding لیاں پر value رکھ سکتے ہیں چکتا آپ کا یہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اور del کی value بھی ہم نے پیچھے پڑی ہوئی تھی del کی value بتا ہے partial over partial x partial over partial y partial over partial z ہوتی ہے اس کو آئی وغیرہ میں بھی renute کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی acceleration ہوتے ہیں local acceleration یعنی time کے حساب سے جو ہے ہمیں آپ کو بہلے بتا چکا ہوں یہ جو time والا ہوتا ہے یہ آپ کا local acceleration ہوتا ہے اور دوسرا جو adaptive acceleration ہوتا ہے adaptive تھا ایک اور اس کا نام تھا وہ میں نے last lecture میں آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی v dot v into v کو adaptive acceleration dv over dt کو local acceleration یہ ساری چیز میں نے یہ بھی بتایا تھی کہ v dot v into v کے برابر بھی ہوتی ہے یہ ساری چیز ٹھیک ہے یہ ہم نے پیچھے پڑا ہویا سارا یہ just repetition اور کچھ نہیں ہے دو طرح کے میں نے آپ کو بتایا ہے local اور adaptive acceleration ٹھیک ہے یہ اب x کے حساب سے y کے حساب سے z کے حساب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں again وہی چیزیں ہیں تو just آپ نے v x کی جگہ u رکھ لینا ہے یہاں پر u آ جائے گا v آ جائے گا w آ جائے گا and so on تو hopefully آپ کو سمجھائی ہوگی next انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں باقی ٹاپک دیکھیں گے اللہ حافظ